ہلو سوڈنٹ ٹوڈے ہمارے ٹاپک ہے الیکٹرک فیڈ انٹینسٹی دیو ٹوالائن چارج یہ اپلیکشن گازلہ یہ آپ کی پہلی اپلیکشن ہے گازلہ کی جو ہم نے پچھلا لیکچر جو ہے گازلہ کا پڑھا ہم نے جس گازلہ کے ذریعے سے ہم کلکولیٹ کرتے ہیں الیکٹرک فلکس کو ایک کلوز سرفیس کے تھو الیکٹرک فلکس کتنا پاس آن ہوتا ہے what is الیکٹرک فلکس الیکٹرک فلکس is the total number of الیکٹرک لائنز of course which passing through a given surface تو آج اسی گازلہ کی پہلی اپلیکشن ہے الیکٹرک فیڈ انٹینسٹی دیو ٹوالائن چارج what is الائن چارج الائن چارج کیا ہے آپ نے پیچھے یہ بھی ٹاپک پڑھا ہے ہمارے پاس چارجز کی ڈسٹریبیشن ہوتی ہے one is الائن چارج ڈسٹریبیشن another is surface charge ڈسٹریبیشن the third is volume charge ڈسٹریبیشن line charge ڈسٹریبیشن is site type ڈسٹریبیشن whenever the charges are distributed along a line charges جو ہمارے پاس جب ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں ایک لائن پر ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک پین ہے لائن کی شیپ میں اور یہاں پر ہمارے پاس charges ڈسٹریبیوٹ ہوں گے تو اس کو کہا جاتا ہے line charge ڈسٹریبیشن تو charges جب ہمارے پاس اس types کے ہوں گے دیکھیں یہاں پر میں نے دکھایا بھی ہے یہاں پر یہ ہمارے پاس charges کی جو ڈسٹریبیشن ہے وہ line charge ڈسٹریبیشن ہے charges are distributed along the line and we have to calculate the electric intensity due to this line charge distribution at point this یہ ہمارے پاس ایک پین ہے جس پینٹ کو ہم نے پی معنی ہے which is at a distance of r from the line charge distribution where we have to calculate the intensity اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس distribution جو ہے وہ اس type کی distribution ہے that is line charge distribution سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہم نے اس line charge distributions کی وجہ سے electric chemistry کو نکال and find out کر نا ہے اور use کر نا ہے ہم نے gaza la کو تو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ہم کیا لے لیں گے ہم چارج density will be equal to اس linear charge density کو ہم lambda سے represent کرتے ہیں وہ کس کی پہل ہوگا that is charge par unit lambda کے پہل ہوگا تو دیکھئے میں نے کہا اس case میں ہم نے نکال ا ہوگا linear charge density linear charge density ہمارے پاس ہوگا line charge distribution میں linear charge distribution کو linear charge distribution بھی کہتے ہیں تو linear charge density کا مطلب ہوا کہ charge per unit length اس کے 1 meter میں کتنا charge ہے تو اس کو کہا جاتا ہے linear charge density charges کا کہنا پان اس وینا مطلب charge are distributed along the line تو دیکھئے یہ سب سے پہلے میں نے کیا کیا سب سے پہلے میں نے find out کیا کس کو find out کیا میں نے سب سے پہلے سب سے پہلے میں نے linear charge density کو find out کیا linear charge density کس کے equal ہوگا that is charge par unit length کے equal ہوگا اگر آپ کو یہاں پر بولا جائے گا what is its linear charge density کا SI unit کیا ہوگا تو charge کا unit ہے column length meter to column meter اس کا ہمارے پاس کیا جائے گا SI unit آ جائے تو اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ہم نے جو linear charge distributions کی وجہ سے calculate کرنا ہے electric density کو کہا پر at point P پر دیکھیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے let P with a point P with a point at which we have to calculate electric field intensity دیکھیں یہ point P جو ہے ہمارے پاس point P جو ہمارے پاس ہے اس point P پر آپ نے electric density کو calculate کرنا ہے تو وہ دکھا میں نے let P with a point at which we have to calculate electric density یہ آپ کے پاس point P ہے جس point P پر ہم electric density کو calculate کرنا ہے دیکھئے اس میں ہم ہم density کو جب calculate کرنے جائیں گے ہم تو یہاں پر ہمیں ایک آشن سرفیس کو draw کرنا پڑے گا یہاں پر ایک simple way سے ہم electric density کو نکال دیں پر ہم سکر سکر نکال ہے اگر اس point پی میں electric density کو نکال ہے لینے لینے چار distribution کی وجہ سے دیکھئے اگر ہم بات کریں گے distance جو ہم ہم رہے پاس جو جو ہوں جو جائے گا تو دیکھئے اگر یہاں پر اس charge کی جیسے ہم ہم پر لیکٹیفنس نکالیں گے یہاں پر اس چارج کی جاسے تو یہاں پر ہم اس فارمولے کے ذریعے سے نہیں نکال سکتے ہیں الیکٹیفنس جو کو ایڈ پائنٹ بی پر کیونکہ یہاں پر جو ڈسٹرویشن جو ہے ہمارے پاس چارجز کی جو ہے وہ لینئر چارڈ ڈسٹرویشن تو یہاں پر ہم کیا کریں گے ہم اس کیس میں ہمارے پاس کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس جو دسٹنسی جو آ جائیں گے وہ ڈیفرنٹ 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 ڈیف ایفنسٹی کلکلیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو اسی لئے ہم نے اس پی پائنٹ کے تھو ہم نے گاشن سرپیس کو ڈراغ کیا اور دیکھیں ہمارے پاس جو گاشن سرپیس ہم نے ڈراغ کی وہ سلنڈریکل فارم میں آپ کے پاس گاشن سرپیس ہے تو یہ پی پائنٹ کے تھو ہمارے پاس گاشن سرپیس ہم نے ڈراغ کی اور اس گاشن سرپیس میں ہمارے پاس سب کے جو ہمارے پاس جو لائلینر چارڈ جو پورے کے پورے چار جو ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ اس کلوز سرفیس کے اندر آ رہے ہیں تو ہم آپ ازیلی ویسے ہم گاز لاب کو اپلائے کریں گے اور الیکٹر فیلٹ انیسٹی کو کلکلیٹ کر سکتے ہیں ایڈ پوائنٹ پی اپر تو دس یہ آپ کے پاس جو گاشن سرفیس ہے دس ایک کلوز سرفیس اور جو آپ کے پاس جو ہے سلنڈرکل فارم میں ہے تو دیکھیں یہاں پر جب ہم وہ کلکلیٹ کرنے جائیں گے ہم تو سب سے پہلے ایک کلوز لاب کیونکہ یہ گاز لاب کی ہمارے پاس اپلیکیشن ہے تو ایک کلوز لاب ہمیں گاز لاب کیا کہتا ہے گاز لاب جو ہمیں کہتا ہے کہ الیکٹرک فلکس جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کسی کلوتا ہے وہ کلوز انٹیگل آف ای ڈاٹ ڈی ایس کلوز انٹیگل آف ای ڈاٹ ڈی ایس کے کلوتا ہے اور دیٹ اس آلسو ایکول تو دا ون اپن ایپسلان نارڈ ٹائنز دا ٹوٹل جارڈ انسائیڈ اکلوز سرفیس تو یہ ہمارے پاس گاز لاب جو ہمیں کہتا ہے یہ ہم نے گاز لاب کی سٹیٹ میٹ یہاں پر میتمیٹیکل فارم میں ہم نے لکھی کلوز انٹیگل آف ای ڈاٹ ڈی ایس is equal to q اپن ایپسلان نارڈ تو یہ کلوز انٹیگل جب میں نے اپلائی کیا اس کا مطلب آپ کے پاس یہاں پر سرفیس جو ہے کلوز سرفیس ہے اور یہ جو یہاں پر میں نے آپ کو کہا اس کا مطلب میں نے یہ کلوز سلنٹریکل جو آپ کے پاس جو یہاں پر سلنٹریکل گاشر سرفیس ہے یہ کلوز ہے اس کا مطلب پوری کی پوری سرفیس یہاں پر جو ہے میں یوز کر رہا ہوں میں اس پوری کی پوری سرفیس کے تو ہمارے پاس الیکٹیف فلکس کتنا ہمارے پاس بن رہا ہے that is q اپن ایپسلان نارڈ آپ کے پاس آ رہا ہے یہ ابھی میں نے گازلہ کی سٹیٹمنٹ لکھی گازلہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کلوز سرفیس ہے اس کلوز سرفیس کے تو ہمارے پاس الیکٹیف فلکس کسی کلتا ہے تو q اپن ایپسلان نارڈ کے اپل ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس گازلہ کی اپلیکیشن گازلہ کی سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس اب دیکھیں یہاں پر جب ہم جائیں گے ہم یہ جو ہمارے پاس کلوز سرفیس ہے اب یہ گاشن سرفیس آپ کے پاس کلوز سرفیس ہے یہ کلوز سرفیس جو ہے یہ تین سرفیس سے بنی گئے جیسے یہاں پر یہ پین لے لوں گا میں پین کے اندر ہمارے پاس ریفل ہے وہ اس ریفل کو مانوں گا میں وہ ہمارے پاس چارجز ہیں اس کے اندر چارجز کی وہ لینر چارج اور اس کے باہر سے یہ پین کا کور ہے یہ سلینٹرکل فارم میں ہیں تو اس کو کہوں گا میں یہ گاشن سرفیس ہے تو دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ہے یہ جو ہمارے پاس جو سرفیس ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کروڑ سرفیس اور یہ ایک ایک ہو گیا ہمارے پاس ایک فیس اور یہ ہو گیا دوسرا فیس اس کا مطلب آگر ہم اس کلوز سرفیس کی سرفیسز کو سپلٹ کریں گے ہم توڑیں گے ہم تو اس کی ہمارے پاس کتنی کتنی فیسز بنیں گی ایک ہو گئی ہمارے پاس یہ کروڈ سرفیس یہ والی اس کو کروڈ سرفیس کہا جاتا ہے دوسری یہ والی اور تیسی یہ والی اس کا مطلب تین فیسز سے ہمارے پاس یہ کلوز سرفیس بنی گیا ہے تو اس کا مطلب یہاں پر جو میں نے ایک کلوز سرفیس لکھا میں نے اگر اس کلوز سرپیس جو کلوز سرپیس پوری گاشن سرپیس کو رفضن کرے گا جو سلینڈکل فارم میں ہے تو اس کلوز سرپیس کو اگر میں توڑ کے لیے ہوں گا میں we split this کلوز سرپیس into its components اس کے اپنے کمپولنٹس میں اس کو توڑ دوں گا میں تو وہ کیسے ہم اس کو توڑیں گے جب اس کو توڑیں گے ایک سرپیس اس کی یہ ہے جس کو ہم نے S1 سے رفضن کیا ہے دوسری سرپیس سکرور سرپیس ہوگی جس کو ہم نے S2 سے رفضن کیا ہے یہ والی سرپیس اور تیسے سرپیس S3 ہے جو یہ والی سرپیس ہوگی end والی سرپیس ہوگی تو اس کلوز سرپیس کو ہم توڑ کے لکھیں گے پہلے لکھوں گا میں S1 اب میں کلوز یوز نہیں کروں گا میں یہ والی سرپیس S1 E dot dS plus یہ آپ کے پاس ہے کروڑ سرپیس plus integral of یہ S1 تھی آپ کے پاس یہ آپ کے پاس S2 ہے E dot dS plus third سرپیس یہ third سرپیس ہے that is S3 E dot dS is equal to دیکھئے اس کو میں نے توڑ کے لکھا close سرپیس اب میں نے use کی نہیں کی کیونکہ یہ close E dot dS جو ہے اسی کی یہ تین کمپوننٹس ہیں S1, S2 اور S3 that is equal to Q upon epsilon not کہ آپ یہاں دیکھیں گے Q upon epsilon not ہم نے لکھا اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ کو کہوں گا میں اس کو ہم اگر کھول کے لکھیں گے اب ہم تو دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے E dot dS تو E dot dS جوار پر ساپ ٹو ویٹر ہے تو E dot dS ہمارے پاس کسی کو لگا E dS cos theta یہاں پر بھی S2 E dS cos theta plus S3 E dS cos theta is equal to Q upon epsilon not آپ دیکھیں یہ theta جو ہوتا ہے یہ angle ہوتا ہے E dot dS کے بیچ میں تو ہر ایک میں جب ہم جائیں گے یہاں پر ہمیں لکھنا پڑے گا پڑا سا E dS cos theta یہاں پر تو لکھا ہی نہیں میں نے پلس S3 E dS cos theta that is equal to Q upon epsilon not تو دیکھیں theta جو ہوتا ہے angle کس کی بیچ میں ہوتا ہے E dot dS کے بیچ میں angle ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ جائیں گے ایک سپیگر میں ہم دیکھیں گے electric field intensity کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے electric field کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ perpendicular to the charge conductor ہوتی ہے دیکھیں ہمارے پاس یہ آپ کی پاس جو ہے distribution of linear charge distribution ہمارے پاس ہے charge around the line اس کا مطلب ہمارے پاس یہ conductor پر ہمارے پاس charges ہیں تو ہمارے پاس conductor جو ہمارے پاس کیا ہے وہ charge conductor ہے اور line charge conductor ہے ہم کہیں گے long charge ہم کہیں گے ہمارے پاس ایک لمبا conductor ہے charge conductor ہے تو electric field کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے it is perpendicular to the connectors perpendicular کے perpendicular میں ہمارے پاس electric field کی ڈائریکشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہاں پر اگر ہم اس charge conductor پر electric field کی ڈائریکشن کو ربیند کریں گے تو وہ اس کے perpendicular میں ہوگی دیکھیں ایسے ہمارے پاس ہے نیچے کی طرف جائے گی اس کا مطلب اس کے perpendicular میں ہار ایک طرف یہاں کی طرف بھی ہم کہیں گے lateral direction ہوگی اس surface پر یہاں کی طرف اس surface پر یہاں کی طرف اس surface پر یہاں کی طرف اس surface پر تو اس کروڑ surface پر ہمارے پاس کیا ہوگی electric field کی ڈائریکشن پر وہ perpendicular میں ہوگی ہمارے پاس ایسے نکلیں گے باہر کے لیکن ends پر ہم بات کریں گے یہ لے رہا ہوں میں تو یہاں پر ہمارے پر الائٹیفیل ڈائریکشن ہوگی وہ پرپنڈیفل میں ہوگی اوپر ایسے ایسے نیچے اندر کی طرف تو پرپنڈیفل میں ہوگی کیونکہ چارٹ کنڈیکٹر کے پرپنڈیفل میں ہی ہوتی ہے لیکن یہاں پر ہم بات کریں گے تو یہاں پر بھی پرپنڈیفل میں ہوگا دیکھیں یہاں پر بھی الائٹیفیل ڈائریکشن historians جو می نے وہ پرپنڈیفل میں ہی لی ہے اس پہنڈ پر بھی اس انڈ پر بھی اور اس والے انڈ پر بھی جو پرپنڈیفل چارٹ کنڈیکٹر جو ہمارے پاس کنڈیکٹر جو ہے وہ لانگ چارٹ کنڈیکٹر ہے جس پر ڈیسٹیبیشن جو ہے وہ لینے چارٹ ڈیسٹیبشن ہے تو اس کا مطلب اس کے انڈز پر آج جائیں گے e اور ds کے بیچ میں اینگل کتنا ہے 90 یہاں پر e اور ds کے بیچ میں اینگل کتنا ہے 90 لیکن یہاں پر e اور ds کے بیچ میں زیرو کا ہے تو دیکھیں اگر میں کہوں گا ds رپیزنٹ کرتا ہے small surface area دیکھیں یہاں پر ایک چھوٹا سا پکڑا پکڑا ہے کروڑ surface کا تو اگر اس کروڑ surface کی direction کو رپیزن کرنا ہے تو ہم اس پر normal draw کرتے ہیں تو ds کی direction بھی اوپر یہی طرف ہوگی یہ والا point ہے تو یہاں پر DS کی ڈائریکشن اوپر کی طرف A کی ڈائریکشن یہاں پر اوپر کی طرف DS ہمارے پاس سیم ڈائریکشن Till اوپر یا نیچے تو یہاں پر بھی وہی کی ایس ہے DS کی ڈائریکشن جو کی وہ یہاں کی طرف ہوگی سمالے رہے ہیں اس انڈ کی دائریکشن اگر چھوٹا سرفیش لی رہے ہیں تو اس سرفیس کی دائریکشن جو کہ وہ یہاں کے طرح ہو گی اور اس انڈ پر بھی ہمارے ہونے بڑھرتکڑی دائریکشن جو کہ وہ اوپر کے طرح ہو گی اس کا مطلب اس لوپوں پر اس ون فیس پر یہ اس ون فیس ہے یہاں پر suck دس اور e کے بیج میں angل 90 اسٹو فیس پر e اور ڈی ایس کے بیج میں angل 0 اور اسٹری فیس پر e اور ds کے بیچ میں انگل کتنا ہے 90 یہاں پر ہم آپ put کریں گے دیکھیں s1 فیس یہ ہے تو یہاں پر انگل کتنا ہوگا s1 فیس ہے ہمارے پاس e ds cos 90 یہاں پر cos 90 آگیا پلس دوسرا فیس ہمارے پاس ہے s2 تو یہاں پر e ds cos 0 یہاں پر دیکھیں e اور ds کے بیچ میں انگل کتنا ہے 0 ہے پلس تھرڈ سرپیس s3 e اور ds کے بیچ میں انگل کتنا ہے e اور ds کے بیچ میں انگل کتنا ہے that is 90 that is equal to q upon epsilon 0 یہی میں نے لکھا q upon epsilon 0 تو آپ دیکھیں cos 90 ہوتا ہے 0 0 کو e ds کے ساتھ پورا کا پورا 0 یہاں پر بھی cos 90 ہوتا ہے 0 یہ term بھی پوری 0 جائے گی اور cos 0 ہوتا ہے 1 کے ایکول تو آپ کے پاس جو phase بچے گا وہ صرف ایک ہی phase بچے گا یہ والا phase بھی 0 ہو جائے گا پلس یہ والا phase بچے گا آپ کے پاس s2 آپ کے پاس بچ جائے گا that is e ds آپ کے پاس آ رہا ہے کیونکہ cos 0 ہوتا ہے 1 کے ایکول تو یہ والا phase بھی 0 ہو گیا تو آپ کے پاس کیا آ رہا ہے q upon epsilon 0 تو اس کے بعد ہم اس کو simplify کریں گے ہم تو دیکھئے یہاں پر آپ کے پاس صرف آ رہا ہے s2 phase یہ والی phase اس کا ملکہ لیکٹک فلنسٹری جو ہمیں ملے گی وہ صرف کروڑ اور کروڑ فیس پر کروڑ فیس پر اس کے کروڑ فیس پر ہمارے پاس لیکٹک فلنسٹری جو ہوگی ہمیں ملے گی تو آپ کے پاس کیا آ رہا ہے s2 phase جو آپ کے پاس آ رہا ہے وہ e ds کے کل آ رہا ہے that is going to upon epsilon 0 اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے جب ہم اس کو simplify کریں گے e کو باہر نکالیں گے ہم اور integration ds کی ہم کر رہی ہم تو integration ds کی کیا ہوگی وہ s ہوگی that is equal to q upon epsilon 0 تو integration ds کا مطب کیا ہوگا یہ جو ہمارے پاس ds ہوتا ہے چھوٹا سا ٹکڑا تو integrations کا مطب ہوا ان چھوٹے 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 ہم نے ٹکڑوں کو add کیا ہے integration کا مطب ہوتا ہے additions تو جب ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے یہ ٹکڑے ملے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں ٹکڑے مل کر ہمارے پاس یہ s to surface بنی ہے تو curved surface بنی ہے تو curved surface آپ کے پاس آئے گا تو integration of ds جو آئے گا وہ آپ کے پاس اس کو لائے گا وہ s کی کو لائے گا that is going to q upon epsilon 0 تو s کیا ہے s is the curved surface area of this cylinder یہ والا surface بچے کیونکہ یہاں پر بھی electric finishing ہمیں نہیں ملے یہاں پر بھی نہیں ملے تو یہ والی surface جو ہے یہاں پر ہمارے پاس electric finishing ہے تو اس surface کا curved surface area کتنا ہوگا اس کو اتنی کرود surface area تو وہ کتنا ہوگا ہمارے پاس وہ value ہم پوٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا that is e is equal to e کس کے کل آ رہا ہے curved surface area of cylinder جوتا ہے وہ 2πrl کے کل ہوتا ہے that is equal to q upon epsilon 0 تو ہم نے کیا نکالنا ہے ہم نے اس point P پر electric finishing کو نکالنا ہے تو e آپ کے پاس کتنا آ جائے گا that is equal to q upon یہ جو ہمارے پاس 2πrl نیچے آ جائے گا تو 2π epsilon 0 rl آپ کے پاس آ رہا ہے electric finishing at point P تو دیکھیں q charge parigunate length l ہے نیچے تو ہم نے پہلے ہی نکالا ہے linear charge density جو ہوتا ہے وہ charge parigunate length کے کل ہوتا ہے تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں charge parigunate length کی جگہ پر ہم کیا لکھیں گے linear charge density جس کو ہم lambda سے represent کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا 2πf0 r آپ کے پاس آ رہا ہے this is the electric density at point P یہ ہم نے electric density to calculate کیا at point P due to this line charge distribution تو اسی کو ہم دوسرا topic بھی نام دوسرے topic سے جس کو ہم جانتے ہیں electric finality due to a long charge conductor دیکھیں ہمارے پاس long charge conductor ہے اس کی وجہ سے ہم نے electric finality کو at point P پر calculate کیا تو جب ہم نے اس topic کو پڑھا ہم نے دیکھا اس کی ends پر ہمارے پاس electric finality نہیں ملی نہ یہاں پر ملی نہ یہاں پر ملی ہمیں جو electric finality جو اس کی ملی وہ کہاں پر ملی وہ اس کے curved surface پر ملی تو دیکھیں یہاں پر یہ تو ہم نے value نکالی تو یہاں پر اگر ہم بولیں گے E is the inversely percent of R یہاں سے یہاں میں یہ آپ کو مل رہا ہے کہ ہمارے پاس electric finality جو ہے وہ inversely percent of R ہے R کیا ہے R is the distance from the charge conductor to a point P where you have to find all the electric finality تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارا R بڑھتا جائے گا تو ہمارے پاس electric finality جو ہمارے پاس ہے وہ کام ہوتی جائے گی تو دیکھئے graph ہمارا electric finality اور R کے بیچ میں ایسا بنے گا دیکھئے اگر ہمارے پاس R بڑھ رہا ہے تو electric finality جو ہمارے پاس کام ہو رہی ہے کام ہو رہی ہے تو اس کا مطلب R کم تھا ہمارا تو electric finality maximum تھی R بڑھا ہمارا distance یہ جو R ہے یہ distance بڑھا ہمارا تو electric finality ہمارے پاس کام ہو رہی ہے تو یہ ہم نے electric finality جو ہم نے calculate کیا due to a line charge line charge کی وجہ سے تو یہ پہلی application ہم نے calculate کی electric institute و line charge discussions تو ایک ہم چھوٹا سا numerical بھی کریں گے اسی پر بھی ایک numerical لے لیں گے جیسے ہمارے پاس کیا ہے n infinite n and infinite line charge produce electric field کتنی electric field produce کر رہا ہمارے پاس infinite line charge یہ ہمارے پاس کتنی electric field کر رہا 9 into 10 rate power 4 newton distance of 2 centimeter what is linear charge density آپ نے linear charge density کو calculate کرنا ہے ہمارے پاس اس کا مطلب آپ کو e دیا ہوا ہے solution مجب جب جب لائیں گے ہم e دیا ہوا ہے 9 into 10 rate 4 newton par kola اس کے بعد آپ کے پاس R بھی دیا ہوا ہے 2 cm تو 2 cm کو میٹر میں کنورٹ کریں 2 x 10 اور – 2 یہ ہمارے پاس میٹر میں کنورٹ ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو کیا نکالنا ہے آپ نے لیمیدہ نکالنا ہے لینم چارڈ ایسٹی کو نکالنا ہے ہمیں پتا ہے لینم چارڈ ایسٹی کو نکالنا ہے لینم چارڈ ہوتا ہے لینم چارڈ ہوتا ہے کس پہ ہوتا ہے جو اب یہ آپ نے نکالا 2Pi epsilon r r کے اقوال ہوتا ہے یہ آپ نے نکالا تو ہم نے لیمیڈا کی ویلیو نکالنی ہے تو لیمیڈا کس پہ لائے گا 2Pi epsilon r r e کے اقوال آتا ہے تو یہاں پر ہم ویلیوز پوٹ کریں گے دیکھئے 2Pi کی ویلیو میں پتا ہے epsilon r کی ویلیو میں پتا ہے r میں پتا ہے e کی ویلیو پتا ہے ہمیں تو یہاں پر ہم یہ ویلیوز پوٹ کریں گے تو ویلیوز پوٹ کر کے ہمارے پاس آنسر کیا جائے گا دیکھئے lambda is equal to 2Pi کی ویلیو ہوگی 3.14 اس کے بعد ہمارے پاس epsilon r کی ویلیو ہوتی ہے 8.85 into 10 root per minus 12 epsilon r کی ویلیو آپ کے پاس کتنی ہے that is 2 into 10 root per minus 2 اور اس کے بعد آپ کے پاس e کی ویلیو ہمارے پاس e کی ویلیو بھی آپ کو پتا ہے that is 9 into 10 root per 4 یہ ہمارے پاس جو ہے یہ آپ کو جو ہے ویلیوز دید ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ اس کو simplify کرو گے آپ 2 کو multiple کرو گے آپ 9 to 0 18 18 to 0 36 تو آپ کے پاس کتنا رہا ہے 36 into 3.14 4 into 8.85 into 10 root per minus 12 10 root per minus 2 تو یہ 10 root per minus 14 یہ آپ کے پاس کتنا رہا ہے 10 root per minus 14 اور 10 root per 4 اس کو simplify کریں گے ہم تو ہمارے پاس آتا ہے 10 root per minus 10 تو آپ اس کو multiple کریں گے تو multiple کر کے آپ کے پاس کیا آتا ہے 100 0 0 0 0 0 0 0 تو اس کو آپ simplify کرو آپ جلدی سے تو آپ کے پاس جو answer جو آئے گا 10 root per minus 7 coulomb par meter کیونکہ ایسا unit جو ہمارے پاس ہے کس کا جو ہمارے پاس linear charge density کا جو ہے وہ coulomb par meter ہے تو یہ ہم نے چھوٹا سا numerical کیا کس پر اسی electric intensity due to align charge اس پر ہم نے چھوٹا سا numerical کیا تو ہمارا یہ جو lecture جو ہے آپ کا lecture جو تھا electric intensity due to align charge یہ سماپ ہو گیا next lecture جو ہوگا اس کی دوسری application ہوگی تب تک کے لئے اوکے گوڑ لگوڑ